مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبکرائب کیجئے آئی ڈی ٹی وی چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور ہمارا چینل آپ تک اچھی اچھی اسلامی معلوماتی ویڈیوز فراہم کرتا ہے تو لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ جو بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیوز کو سن کر آگے شیئر کیجئے تاکہ جہاں آپ تک یہ ویڈیوز پہنچتی ہیں وہاں دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ حاصل کریں تو میراج کا موضوع ہے بے وضو کمان کو نہ چھو نہ احمد بن فضلویہ زاہد اپنے وقت کے ماہر تیر انداز تھے وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہ لگایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں رہی تھی خیرت کی بات ہے کہ حضرات صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین تمام چیزوں پر عدب رسول اور تعظیم رسول کو فوقیت دیتے تھے مگر آج ایک طبقہ تعظیم رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور طرفہ یہ ہے کہ اسے اپنے زام باطل میں توحید کا نام جڑتا ہے جب صرات صحابہ ہی راہی نجات ہے تو یقیناً تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری نفاق ہے کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالی منافقین کے علامت بیان کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے موہ موڑ کر پھر جاتے ہیں یعنی منافقین کو نماز روزہ حج زکاة عبادات کی طرف بلاؤ تو تھکے جی صحیح آتے ہیں مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاؤ تو کتر آتے ہیں اور موہ پھیر جاتے ہیں اور اسی پر بس نہیں بلکہ ایسا کام کر کہ اللہ جلالہ ورس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عضا پہنچانے کے بدترین جرم کا شکار ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ جلالہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب پہنچائیں ان کا انجام قرآن مقدس کی آیات سے ملاحظہ فرمائیے جسے اللہ تعالی یوں بیان کرتا ہے واللزین یعزون رسول اللہ لہم عذاب علیم اور جو رسول اللہ کو عذاب دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے پھر اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک جو عذاب دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لئے زلت کا عذاب تیار کر رہا ہے اب آئیے ان تمام لوگوں کا انجام بھی سرے دست ملاحظہ کر لیں جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں توہین کی اور حلاقت کا شکار ہوئے تاکہ ہم اس حلاقت سے اپنے آپ کو بچا سکیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اعلان نبوت فرمانے کا حکم دیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مان لوگے سب یقزبان ہو کر بولے کیوں نہیں کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا یہ تمہاری ازمائش کے لئے تھا بات یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ سن کر ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو جا اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کا یہ غستاخی کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ سے اس کا جواب دیا اور قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وطب ما اغنا عنہما لہو وما کا سب سیصلانا رنزا تلاہب تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا اب دنستہ ہے لپٹ مارتی آگ میں تو اللہ رب العزہ جلال جلالہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزہ ہمیں غستاخان رسول کی ان حقائعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوے ان الحمدللہ رب العالمین کی توفیق اطاف بھی ہی من كل وقت موسیقی